بنیں گا عمل پہ ہو جائیں گا ان سے عمل کر کے گناہ کر بڑی تو یہ بڑی اہم چیزیں دس اور آخری پوائنٹ بہت امپورنٹ پوائنٹ نے یاد رکھی بہت امپورنٹ پوائنٹ ہے اور وہ پوائنٹ کیا ہے خائن نظر سے اجتناب خائن نظر وہ نظر جو خیانت کرتی ہے اس لئے کہ اصل جو شہوات جو ہم کو کنٹرل میں کرتی ہے نا وہ شروعات یہی سے ہوتا ہے تو نظر پہ کیسے کنٹرل کیا جائے اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چونکہ یہ دس اور آخری پوائنٹیں بچنے کے لئے سب سے امپورنٹ پریکٹیکل ایمانیات وغیرہ وہ سب عمل ہم بتاتے ہو آگئے اب ایمان وغیرہ ذکر اور ازکار سب ہو رہا ہے لیکن نظر کی کنٹرل میں ہے تو باقی چیز عمل نہیں مطلب آپ دوا کھارے بیماری کے لئے اور وہ بیماری بھی کھاتے ہیں کہ جیسے بیماری بڑھتی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوں گا یاد رکھی تو آخری پوائنٹ ہے کہ قائن نظر سے اجتناب نظر اب یہ بڑا ہم پوائنٹ تھا یاد رکھی کہ نظر اگر حفاظت نہیں ہوں گی نہ تو باقی ساری چیزیں نہیں ہوں گی آئیے سب سے پہلے چیز تو یہ سورہ غافر سورہ نمبر چالیس آیت نمبر انیس میں اللہ رب العلی ست نے دیکھی کیا فرمائے اور کہا اللہ فرماتا ہے وہ قائنة کرنے والی آنکھ کو اور سینوں کے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے علمہ ابن کسیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خال بیان کرتے ہیں کہ یہ قائن نظر کیا ہوتی جو میں نے ملا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قائنة کرنے والی آنکھ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسوط رضی اللہ عنہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے یا کسی قوم پر سے گزرتا ہے اور وہاں کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور جب لوگ نہیں دیکھتے ہیں تو عورت کو دیکھتا ہے اور جیسے لوگ دیکھنے لگے تو نیچے نظر کر کے بڑھے آتے ہیں اس کو ہلتے خائن نظر کہ آپ کسی گھر میں گئے کوئی عورت آئی تو آپ دیکھ رہے ہیں اور جیسے کوئی گھر والا ہے تو اکتم ایسا کہ لوگ بلے ماشاءاللہ کتنا بچہ نظریں بھی نہیں اٹھا تھا اس کو ہلتے خائن نظر کی آدمی چپکے سے دیکھے اور نظروں کو نیچے کر لے جو دیکھنا ہے دیکھ لیا اور جیسے کوئی اس کو دیکھنے لگے نیچے خائن نظر سے بچی اس لیے کہ نظر اگر نہیں ہوں گے نہیں یاد رکھے کنٹرول تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا سورہ نور میں اللہ رب العزت نے اسی لیے سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہا مومن مردوں سے کہہ دو نظروں کو نیچے رکھے شرمگاہ کی حفاظت کریں شرمگاہ کی حفاظت تب ہی ہو سکتی یاد رکھے جب نظروں کو نیچے رکھا جائے ورنہ شرمگاہ کی حفاظت بھی یاد رکھیے نہیں ہوں پائیں گے یاد رکھیے اور اللہمہ ابن خییم الجوزی رحم اللہ نے بڑا پیارا خوال ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جواب الکافی میں وہ لکھتے ہیں اور یہ نظروں کے تعلو سے وہ کہتے ہیں عمومن نظر ہی ان تمام حوادث کی اصل بنیاد ہو جتنے حادث دنیا میں ہوتے ہیں نظر اس کی بنیاد ہے مطلب شروعات اس سے ہوتی ہے تمام حوادث کی بنیاد اور اصل ہیں جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں اس لیے کہ خطرات نظر سے ہی جنم لیتے ہیں نظر سے ہی برائی جنم لیتی ہے دیتے ہیں ان خطرات سے افکار جنم لیتے ہیں جب نظر دیکھتی ہے تو فکر پیدا ہوتی ہے افکار جنم لیتے ہیں ان افکار سے شہوت جنم لیتی ہے ان افکار سے شہوت جنم لیتی ہے شہوت سے ارادے بنتے ہیں پھر لکھتے ہیں یہ ارادے پختہ ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ عظم مسمم بن جاتے ہیں پکا ارادہ بن جاتے ہیں جس کی نتیجے میں لازمی طور پر فیل واقع ہو جاتا ہے کتنے سٹرس لکھ رہے ہوں نظریں دیکھتی ہیں بار بار دیکھتی ہیں فکر میں تبدیل ہوتا ہے فکریں جو ارادوں میں تبدیل ہوتے ہیں ارادے پکے ارادے میں تبدیل ہوتے ہیں پکا ارادہ عمل کے طرف پھر انسان کو مجبور کر دیتا ہے پھر وہ لکھتے پر فیل واقع ہو جاتا ہے جب تک کہ اس پر کوئی رکاوٹ نہ پیش کی جائے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں مطلب جب تک کہ نظروں پر رکاوٹ نہ پیش کی جائے کنٹرول پھر نہیں ہو سکتا تو لہٰذا ہم کو اپنی نظروں پر کنٹرول کرنا ہے مطلب جو اپنی نظروں پر رکاوٹ نہ پیش کی جائے